دو مارچ انیس سو پنتالیس میں پشاور میں ایک جلسہ عام میں خطاب کرتے ہوئے قائد عظم محمد علی جنہ نے فرمایا کہ جس طرح ہمارا انگریزوں سے کوئی تعلق نہیں اسی طرح ہمارا ہندو سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ آپس میں متحد بھی ہو جائیں پھر بھی ہماری ان دونوں کے ساتھ جنگ رہے گی اور ایک الگ مملکت اور الگ وطن کا مطالبہ کیا ممبر و محراب پر ایک بہنچال آ گیا قائد عظم کو کافر عظم کہا گیا بلکل آپ کے قرب میں پسرور میں ایک جلسہ ہوا وہاں کہا گیا کہ پاکستان کیا پاکستان کی پی بھی نہیں بنے گی بلکہ قائد عظم کا نام چونکہ محمد علی ہے ان کی بہن کا نام فاطمہ ہے تو کہا گیا کہ یہ شیعہ ہے تو قائد عظم محمد علی جنہ کو کسی نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ ہے تو قائد عظم نے مسکراتے ہوئے کہا چلو گاندی کو ووٹ دے دے وہ تو سننی ہے تو اس طرح آپ نے ان کی ان باتوں کا رد کیا مسجد خیر الدین کے ممبر پر گاندی کو بٹھایا گیا یہ ہماری تاریخ علمی ہے اور جو ہے وہ بہت کچھ ہوا علامہ اقبال انیس سو اٹھتی میں زندگی اور موت کی کشم کشم تھے لیکن انہوں نے اس نظریہ کی تبلیغ اس وقت بھی نہیں چھوڑا حسین آمد مدنی ٹانڈوی کے نام آپ کے جو مکتوب ہیں اور جو آپ کا مقالمہ اور مناظرہ ہوا ہے وہ تاریخ کے اورات میں موجود ہے جب اس نے یہ فتوہ دیا کہ ملتیں اوتان سے بنتی ہیں وطن خمیر ہے قومیت کی جو جواب دیا تھا وہ کلیات اقبال میں موجود ہے اقبال نے کہا تھا کہ میں تو سمجھا تھا کہ یہ قرآن و حدیث پڑھنے اور پڑھانے والے دین کے مزاج سے آشنا ہوں گے لیکن یہ جو فتوہ داغا گیا ہے کہ ملتیں اوتان سے بنتی ہیں اس سے سمجھ آگی کہ ان لوگوں کو ابھی حضور کے مقام سے خبر ہی نہیں ہوئی ہے اور پھر اقبال نے جو دلیل دی دیکھئے کتنی خوبصورت ہے اقبال کہتا ہے اگر ملتیں اوتان سے بنتی ہوتی وطن کی مٹی سے ملتیں مار سے وجود میں آتی ہوتی تو اقبال کہتا ہے کہ پھر ابو لہب سے کیا اختلاف تھا وہ تو رشتے میں سکا چچا لگتا تھا وطن بھی وہی تھا دیس بھی وہی تھا مٹی بھی وہی تھی آب و ہوا بھی وہی تھی ابو جہل سے کیا اختلاف تھا لیکن کہا گیا لکم دین و کم بلے یدین تمہارا دین تمہارے لیے میرا دین میرے لیے تو یہ دو قومیتیں جو الگ الگ جو ہے وہ مارز وجود میں آئیں یہ وطن کی بنیاد پر نہیں آئی تھی یہ دین اور اعتقاد کی بنیاد پر مارز وجود میں آئیں ایک طرف سکا چچا ہے اس کو کہا تیرا میرے سے کوئی تعلق نہیں اور دوسرے طرف فارس سے آیا سلمان فارسی سینے سے لگایا کہا سلمان منہ اہل البیت لوگو سن لو سلمان میرے اہل بیت سے ہے اس کا نصب اور تھا اس کا رنگ اور تھا بمبئی میں قائد عظم خطاب کر رہے تھے ایک ہندو صحافی اٹھ کے کھڑا ہو گیا اس نے کہا آپ دو قومی نظریہ کی بات کرتے ہیں ہندوستان کو تقسیم کر رہے ہیں ہمارے بوجداد ایک تھے بعد میں کچھ لوگ آئے عرب سے انہوں نے ان کے نظریات بدل دیا وہ مسلمان ہو گئے لیکن ہمارے باپ دادا پر دادا تو ایک ہی ہے لہذا آپ ہم کو تقسیم کر رہے ہیں خون تقسیم کر رہے ہیں وطن تقسیم کر رہے ہیں مٹی تقسیم کر رہے ہیں اس نے بڑے زوردار لہجے میں قائد عظم سے گفتگو کی اللہ تعالی نے شخص کو بڑی بصیرتیں اتا فرمائی تھی اور اللہ تعالی جللہ شانہو نے پھر ان کے ذریعے یہ ایک بہت بڑا قام لی ہے لوگ کہتے تھے دیوانے کا خواب ہے وہ ہی نہیں سکے گا لیکن پھر اللہ تعالی نے کر کے دکھایا تو قائد عظم نے خاموشی اختیار کی کوئی جواب نہیں دیا اس کا تھوڑی دیر کے بعد کہا مجھے پیاس لگی ہے تو کسی شخص نے جو ہے وہ پانی پیش کیا تو انہوں نے دو گھونٹ پانی لیا پھر اس کے بعد رکھ دیا اور صحافی کو جس نے اتراز کیا تھا کہا آپ بڑے غصے میں تھے بڑے گرم تھے یہ لوگ پانی پیلو ذرا پھنڈے ہو جاؤ وہ کہنے لگا میں پیوں ایک مسلح کا جھوٹا تو قائد عظم نے کوئی جواب دینے کی بجائے اسی اجتماع میں ایک ترکیوں نسل نوجوان بیٹھا ہوا تھا جس نے ترکی ٹوپے پہنی ہوئی تھی اس کو کہا میاں یہ پانی پیلو وہ اٹھا اور پورا گلاس گٹا گٹ پی گیا اب دوبارہ قائد عظم اس ہندو صحافی کے طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تو کہتا ہے کہ ہم ایک قوم ہیں مجھے بتا کہ میں اگر اکٹھے زندگی گزارنا چاہوں میری زندگی تیرے ساتھ گزرے گی یا اس کے ساتھ گزرے گی تو وہ خموش ہو گیا فرمایا اس کا میرا نسبی تعلق کوئی نہیں خاندانی تعلق کوئی نہیں میرا اس کا وطن کا ربط اور رشتہ کوئی نہیں لیکن اسلام کی بنیاد پر یہ میرے ساتھ اکٹھا زندگی گزار سکتا ہے اور تم میرے ہم وطن ہو ہم ملک ہو ہم زبان ہو لیکن تمہارے ساتھ میری زندگی نہیں گزر سکتی اس لیے دو قومی نظریہ پر انہوں نے یہ ایک عملی دلیل فراہم کر کے اس بات کو جاگر کیا